مرہوم سکالر آمی لیاقت کی سابق اور پہلی اہلیہ ڈاکٹر بشرا اقبال نے مختلف دینی علماء و مداری سے حاصل کیے گئے فتاوہ کو شیئر کرتے ہوئے میڈیا اور صحافیوں سے التجاہ کی ہے کہ وہ دانیا شاہ کو آمی لیاقت کی بیوانہ لکھیں۔ خیال رہے کہ ڈاکٹر آمی لیاقت حسین پچاس بارس کی عمر میں نو جون دو ہزار بائیس کو کراچی میں پوریسرار حالت میں انتقال کر گئے تھے۔ انتقال سے قبل انہوں نے پنجاب سے تعلق رکھنے والی خود سے کم عمر لڑکی دانیا شاہ سے تیسری بار شادی کی تھی۔ تاہم انتقال سے قبل ان کے درمیان اختلافات اور الہدگی کی خبریں بھی سامنے آئیں تھیں اور بعد ازاں آمی لیاقت کی نامناسب ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھیں جن میں انہیں دانیا شاہ کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد ہی اچانک ڈاکٹر آمی لیاقت پوریسرار حالت میں انتقال کر گئی تھے۔ ہم ان پر مرہوم کی پہلی اور سابق اہلیہ بشرا اقبال نے ویڈیوز لیگ کرنے میں دیگر معاملات پر مقدمات دائر کر رکھے ہیں جبکہ دانیا شاہ نے رمان برس حکیم شہزاد لوہا پارٹ سے شادی بھی کر لی تھی۔ اب ڈاکٹر بشرا اقبال نے سوشل میڈیا پر مختلف علماء اور دینی مدارس سے حاصل کیے گئے فتووں کو شیئر کرتے ہوئے کانونی نوٹس میں میڈیا اور صحافیوں کو متنبع کیا ہے کہ وہ دانیا شاہ کو آمی لیاقت کے بیوہ لکھنا بند کریں۔ انہیں نوٹس میں بتایا کہ تفتیش اور شواہر سے معلوم ہوتا ہے کہ دانیا شاہ مرہوم آمی لیاقت کی بیوی نہیں تھی۔ ان کے مطابق نادرہ میں بھی دانیا شاہ کا مرہوم کی بیوی کے طور پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ ان کا نکاح نامہ بھی نہیں۔ اسلامی اور ملکی قوانین کے تحت دانیا شاہ کے آمی لیاقت کی اہلیہ ہونے کے کوئی شواہر نہیں۔ نوٹس کے مطابق دانیا شاہ نے آمی لیاقت کی ویڈیوز لیکن جس کی وجہ سے ان پر فوجدانی مقدمات بھی دائن ہیں۔ اس لیے انہیں آمی لیاقت کی بیوہ لکھنا، کہنا اور سمجھنا بند کیا جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اب میڈیا اور سوشل میڈیا پر دانیا شاہ کو آمی لیاقت کی بیوہ لکھنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے پوسٹ میں ایک سوشل میڈیا پوسٹ کا سکرین شاہ بھی شیئر کیا جس میں آمی لیاقت کے حوالے سے بیان دیا گیا تھا کہ دانیا شاہ جسم فروش تھی اور انہیں شادی کے بعد اس بات کا علم ہوا اور اب انہوں نے انہیں ہمیشہ کے لیٹھوڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر بشاق پال نے آمی لیاقت کی مذکورہ پوسٹ کو جواز بنا کر مختلف دینی مدارس اور علماء سے فتوے حاصل کیے جنہیں انہوں نے شیئر بھی کیا ہے۔ فتواجات کے مطابق اگر مذکورہ بیان خود آمی لیاقت نے دیا ہے تو اس بات کے شواہد موجود ہیں تو پھر ان کے بیان کے مطابق ان کی دانیا شاہ سے طلاع کے بائن ہو گئی۔ بشاق پال نے مذکورہ فتو کو شاہ کرتے ہوئے ودایا کہ علماء اکرام کے جاریب سے جاریب کیے گئے فتوابی آمی لیاقت اور دانیا شاہ کے طرح کے لیے تصدیق کرتے ہیں۔